تحریک لبیک نے وزیر آباد دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ترجمان تحریک لبیک مفتی سرور نے بول نیو سے گفتگو میں دھرنا ختم کرنے کے بارے میں بتایا تھا خصوصی ٹرانسوشن میں کہا تیل پی معایدے پر مکمل عمل درامت کرے گی عقیل کریم دیڈی اور مفتی منیب نے معایدے کو خوشائند قرار دے دیا تیل پی معایدے پر مکمل عمل درامت کرے گی تحریک لبیک نے یقین دہانی کرا دی عقیل کریم دیڈی اور مفتی منیب نے معایدے کو خوشائند قرار دے دیا بول نیوز کی خصوصی ٹرانسوشن میں تحریک لبیک کے شورا کے رکن مفتی سرور حسیم نے کہا تیل پی سے کل ادم کا لفظ ہٹا دیا گیا ہے معایدے پر مکمل عمل درامت کریں گے آج الحمدللہ سبح الحمدللہ وہ تحریک دوبارہ کل ادم کا لیبل اس سے ہٹ گیا ہے اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ حلزیز جس طرح ہمارے بڑوں نے فرمایا قبلہ مفتی آدم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو جو باتیں کی ہیں انشاءاللہ حلزیز تحریک لبیک یا رسول اللہ انہوں نے جو گرنٹی دیئے اس پر پورا پورا پیرا دینے کی کوشش کرے گی مفتی منیب الرحمان نے بتایا بند لفافے میں امن اور سلامتی ہے میں اس ساری صورتحال کو پاکستان کے مفاد میں دیکھ رہا ہوں انسانی جان کی حرمتوں کے تحفظ کے مفاد میں دیکھ رہا ہوں مسال حتی کمیٹی کے رکن اکیل کریم ڈیڈی نے کہا مہائدے کچھ لوگوں کو پسند نہیں یہی لوگ معاملات بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ملک میں کچھ ایسے مفاد پرست لوگ ہیں جو ان چیزوں میں آگے آگے ہوتے ہیں ان کا حرام ہوتا ہے آگ لگا آپ کے دیکھیں کہ ماشاءاللہ یہ ایشو ریزول ہوا لیکن میں یہ نہیں کہتا نائنٹی پرسن لوگ تو اس کو پسند کر رہے ہیں کہ یہ اچھا ہوا کچھ سسلوکی سے ہوا لیکن کچھ مفاد پرست لوگ ہیں ان کو تقلیم دی گزشتہ روز وزارت داخلہ نے تحریق لبیک کا نام کل ادم جماعتوں کی فہرس سے نکال دیا تھا